شاہد امیت فلم رسری کا ایک ایسا نام ہے جس نے اپنے شباب سے کئی حسیناؤں کے دل پر نشتر سلائے جس طرح شاہد سکرین پر چمکتے تھے اسی طرح ان کا سہر ہر ملنے والے پر تاری ہو جاتا اور ادا کرائیں تو ان پر فدا ہوئے بغیر رہ نہ پاتی تھی یہی وجہ ہے کہ شاہد کے سب سے زیادہ سکینڈلز سامنے آئے شاہد نے ایک بھرپور کریئر اور جوانی گزاری ہے مگر اب وہ شہرت اور شباب کے دن رخصت ہو چکے لیکن شاہد کے دل کی خواہشیں ابھی بھی ختم نہ ہوئی ہیں وہی لذتوں کے دن وہی عروج کی روشنیاں وہ حسیناؤں کی محبتیں سب سنہری یادیں ان کے ذہن میں گردش کرتی ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہد امید کہاں اور کس حال میں ہیں اور ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے شاہد امید کا لاہور کے پوشش راکے ڈیفینس میں وسیع اور پورتائیش محل نماغ گھر ہے جہاں دنیا کی تمام ازائشیں اور سہولیات دستیاب ہیں گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور مہمانوں کی فراخت علی سے میزبانی کی جاتی ہے گھر کے باہر ایک دو نہیں بلکہ متعدد لمبی چوڑی لگری گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں ڈرائیور سمیت متعدد ملازم اور خادمین شاہد کے گھر میں موجود رہتے ہیں شاہد امید اب بھی شوبز میں کام کرتے ہیں جہاں سے انہیں کچھ پیسے آ جاتے ہیں لیکن ان کا اصل ذریعہ آمدنی سرمایہ کاری ہے اور دوسری طرف شاہد نے اتنا پیسہ کمایا ہے کہ وہ ایک آلشان زنگی گزار سکیں جو کہ وہ گزار رہی ہیں شاہد کے تین بیٹے کامران شاہد امران شاہد اور زہیر شاہد اور ایک بیٹی منزہ شاہد ہے سب بچے اپنے اپنی زنگی میں سیٹل ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کے بیٹی منزہ اور بڑی بہن امبرون ملک مقیم ہیں ان کے سب سے بڑے بیٹے کامران شاہد ملک کے معروف اینکر پرسن ہیں اور کئی برسوں سے دنیا نیوز کے مشہور پروگرام آن دی فرنٹ کی مذبانی کر رہے ہیں امران شاہد اور زہیر شاہد بھی پڑے لکھے اور کامیاب ہیں کامران شاہد سمیت تینوں بیٹوں کے تعلقات اپنے والد کے ساتھ انتہائی خوشگوار ہیں البتہ کامران شاہد اپنے والد سے احلیدہ الگ گھر میں رہتے ہیں شاہد امید اپنی بیگم منزہ شاہد کے ہمراہ اپنے شاندار گھر میں رہتے ہیں منزہ سے ان کی شادی 1971 میں گھر والوں نے کروائی تھی اس شادی کو بھی پچاس برس ہونے کی ہیں لیکن یہ شادی آج تک کامیابی سے چل رہی ہے اگرچہ خود شاہد کے مطابق ان سے بہت سی غلطیاں ہوئیں اور انہوں نے منزہ شاہد کے ساتھ بہت سی نائنصافیاں کی جن میں سر فیرست شاہد کے متعدد سکینڈلز اور فلم ہیرونز بابرا شریف، عشرت چہدری اور زمورد کے ساتھ ناکام شادیاں تھی اس سب کے باوجود منزہ نے شاہد سے وفا نبھائی یوں شاہد اور منزہ کے رشتے میں گہری محبت پیدا ہو چکی ہے اور دونوں کی زندگی اب بہت خوشگوار ہے دراصل منزہ شاہد امید کی بچپن میں کلاس فیلو تھی لیکن ان سے شاہد کی شادی ایک ایرینج میریج تھی جب شاہد نے فلم دنیا میں قدم رکھا تو ان کے والد کو خوف تھا کہ کہیں وہ غلط راستے پر نہ چل نکلیں لہٰذا انہوں نے فوری طور پر شاہد کی شادی منزہ سے کروا دی اس وقت شاہد کی عمر تقریباً بیس برس تھی ان کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب وہ بمشکل سات برس کے تھے انہیں اپنی والدہ کی کمی تمام عمر محسوس ہوتی رہی اور آج بھی جب ان کے پاس دولت شہرت اولاد سب کچھ ہے جب وہ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں شاہد چار بہنوں کے سب سے چھوٹے اور اکلوتے بھائی ہیں والدہ کی وفات کے بعد ان کے والد اور بڑی بہنوں نے ان کو انتہائی محبت سے پالا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر سختی بھی کی جاتی تھی شاہد بچپن میں لائق اور محبت کرنے والے لیکن شرمیلے بچے تھے وہ سکول کالج میں ڈیبیٹنگ میں تو حصہ لیتے تھے لیکن فلم انڈسٹری میں جانے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا یوں بھی اس دور میں فلموں میں کام کرنا مایوب سمجھ جاتا تھا ان کا گھرانہ لاہور کا ایک پڑا لکھا کاروباری گھرانہ تھا جس میں سے کوئی اس انڈسٹری کا حصہ نہیں بنا تھا شاہد خود بھی فوج میں جانا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں ان کی درخواست منظور بھی ہو چکی تھی لیکن جب فلم ساز عباس نوشہ نے انہیں دیکھا تو پہلی نظر میں ہی کہا دیا کہ تم تو ہیرو ہو عباس نوشہ کافی عرصہ تک شاہد کو فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے رازی کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آخر کامیاب ہو گئے شاہد نے فلم ایک رات سائن کر لی لیکن اس حوالے سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا اور نہ اجازت حاصل کی وہ رات گئے فلم کی شوٹنگ سے واپس آتے تو والد کو یہ کہہ دیتے کہ وہ فوجی ٹریننگ کے سلسلے میں جاتے ہیں یوں فلم ایک رات کی شوٹنگ ہوتے رہی لیکن یہ فلم تاخیر سے ریلیس ہوئی اسی دوران انہوں نے ڈائریکٹر ایسے بخاری کی فلم آنسو سائن کر لی اس فلم کی کاسٹ میں فردوس، ندیم، دیبا اور ننہ جیسے ستارے شامل تھے شاہد منفی رول میں فلم کا ایسا بنے لیکن بہترین ادھکاری اور مردانہ وجہت کے سبب فلمسازوں کی توجہ حاصل کر لی یوں بھی یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس کے ہر ادھکار کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی جس سے شاہد کے کریئر کو شاندار آغاز ملا آنسو کی کامیابی سے پیشاورانہ محاذ پر تو شاہد کو بڑی کامیابی اور حوصلہ افضائی حاصل ہوئی لیکن نیجی زندگی میں ان کے والد ان سے ناراض ہو گئے اور کافی عرصے تک ناراض رہے رشتہ داروں نے کافی مشکل اور کوشش سے دونوں کے درمیان صلح کروائی اس دوران شاہد کا کریئر کامیابی سے آگے بڑھا تھا شاہد کو دریافت کرنے کا سہرہ تو عباس نوشہ کسر جاتا ہے لیکن اس ہیرو کو تراشنے کا کریڈ صحیح معنو میں لیجنڈری ڈیریکٹر حسن تارک کہے حسن تارک ایک انتہائی پڑے لکھے اور محضب ہدایتکار تھے جو بہترین فلم سازی کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ کی تربیت اور حوصلہ افضائی میں بھی ماہر تھے انہوں نے 1971 کی فلم تہزیب اور 1972 کی بہترین فلم عمراء جاندہ میں شاہد کو بطور ہیرو چانس دیا ان دونوں فلموں میں شاہد کے مقابل ہرن فلم سٹار رانی تھی جو اس وقت کا ایک بڑا نام تھی رانی حسن تارک کی دلہن بھی بنی تہزیب اور عمراء جاندہ حسن تارک رانی اور شاہد تینوں کے کریئر کی انتہائی یادکار فلمیں ثابت ہوئیں دونوں فلمیں باکس آفس پر میگا ہٹ ثابت ہوئیں لیجنڈری کامیڈین رنگیلا بھی دونوں فلموں کے کاسٹ میں شامل تھے تہزیب میں سبیہ خانم آلیا اور اسلم پرویز جبکہ عمراء جاندہ میں نیہ سلطانہ اور تالش کو بھی کاسٹ کیا گیا تھا ان سب ستاروں کے روشنی اور حسن تارک کی سلاری میں یہ دونوں فلمیں نا صرف سپر ہٹ ہوئیں بلکہ ہماری تاریخ کی یادکار تنین فلموں میں شامل ہو گئیں یوں شاہد اپنے فلمی کریئر کے آخواست پر ہی ایک کامیاب ہیرو بن گئے اور پورے ملک میں ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا شاہد امید ہمیشہ سے متنازعہ رہے ہیں اسی کی دہائی میں شاہد کو جلا وطنی بھی جیلنا پڑی ان کی سیاسی وبستگی دیگر کئی فلمی ستاروں کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی اور وہ زلفکار علی بھٹو کے شدائی تھے جب جنرل زیاوالحق کی حکومت آئی تو انہیں کافی مشکلات برداشت کرنا پڑی ان پر ایک جھوٹا مقدمہ بھی بنایا گیا اور سو کوڑوں کی سزا دی گئی اسی سبب انہیں کینیڈا جانا پڑا جہاں ان کی بہنیں بھی مقیم تھی جس وقت وہ ملک سے باہر گئے وہ ان کے عروج کا دور تھا انہوں نے چالیس کے قریب فلمیں سائن کر رکھی تھی جو سب انہیں چھوڑنا پڑی وہ آٹھ سال تک برون ملک مقیم رہے اس دوران انہوں نے کاروباری سرمایہ کاری بھی کی لیکن کبھی پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت حاصل نہیں کی اس سے قبل وہ پاکستان کی محبت میں بھارتی فلموں کی پشکش بھی ٹھکرا چکے تھے برون ملک قیام کے دوران ہی وہ بینظیر بھٹو دور حکومت میں جھوٹے مقدموں سے بری ہوئے اور کچھ سال بعد وطن واپس آئے یہاں اکر انہوں نے وقفے وقفے سے فلم نسٹری میں کام جاری رکھا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے وہ ایک صحت مند اور خوشحال زنگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں مزید خوشیاں اور صحت اتا فرمائیں ناسرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو باستانی دیکھ سکیں